بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کی خیریت کے لئے دعا کرتے ہوئے آج کے پروگرام کا آغاز کر رہا ہوں میں آپ کا اپنا محضبان شہزاد احمد آپ کے ساتھ ہوں ہم روزانہ کی بنیاد پر اس پلیٹ فرم پر اس لئے ملتے ہیں کہ we tend to bring people around us who can add value to our wisdom, experience and all the things which they are doing and they think that it is different and it can add value to us اسی لئے میں کوشش کر رہا ہوں کہ مختلف platform سے لوگوں کو لے کیا ہوں today the guest we are having today on our platform وہ اس چیز کے بہت سرونگ بلیور ہے وہ کہتے ہیں کہ never doubt that a small group of thoughtful committed citizens can change the world and indeed it's the only thing that ever has اور میں تو اس کے اور extension یہ نکالتا ہوں کہ not only the group of people but even a single person can change the world let's see the guest who has joined us today what he has to say about his endeavors, his introduction, what he is doing why he thinks that his project is different from others یہ اور اور بھی بہت کچھ آئیے ملتے ہیں حماد احمد صاحب سے اور پوچھتے ہیں ان سے کہ وہ ہمارے لئے آج کیا چیز لے کر آئے ہیں السلام علیکم حماد بھائی سب سے پہلے شیزاد بھائی آپ کا اور آپ کے چینل کا بہت شکریہ کہ آج آپ نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں اپنے بارے میں اور اپنے پروجیک کے بارے میں آپ لوگوں کو ہماری مقصد دیا ہے کہ جو ابھی تک سیکھا ہوا ہے اس کو اٹلیس میں اپنی جنریشن تک کسی ایک پلیٹ فون کے ذریعے transfer کر سکوں یہ ایک شوق تھا جس کو میں نے پرشو کیا اس کے علاوہ ایک اور جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بچپن سے ایک اور پیشن ہے جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور آپ کو آج میں بتاؤں گا کہ ہم کیا گئے ہماری یہ کمپی ہے جس کا ہم نے گلزار کہتے ہیں گلزار تو شیزاد بھی گلزار ہے کیا what is گلزار گلزار is basically a reminder that best are those who become blessings for others وہ کہتے ہیں کہ کسی کا رسک اپنے رسک کے ساتھ شامل کرنے سے کبھی بھی آپ کا رسک کم نہیں ہوگا آپ کا رسک بڑھے گا so that is our primary mission or we believe that all the hungry all the widowed all the orphans all the helpless out there who are begging for a miracle to happen گلزار wants to be that miracle اور اسی کو اگر میں طرح سے nutshell میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو کے ایک call سے آپ کو explain کرنے کی کوشش کرنا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا رسک تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو گیا ہے اور تمہارے پاس تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے وہ so یقین جارہاں کہ وہ کسی اور کی امانت ہے so ہم اسی philosophy کو سامنے رکھ کے ہم لوگ نے بلزار کی بنیاد رکھی ہے اور آگے چل کے ماں کو بتاؤں گا کہ ہم کسے ہم کسے ہیں اچھا یہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں حماد بھئی کہ آپ کو بچپن سے ہی شوق تھا دوسروں کی help کرنے کا تو everything has started مجھے یہ بتائیں کہ یہ بچپن میں حماد کی بچپن میں یہ شوق کیوں ہو گیا تھا اس کو تو یہ شہزاد کی بچپن میں شہزاد کو کیوں نہیں ہو گیا یا پرسن اے کے بچپن میں ہو جاتا پرسن بی کے بچپن میں اس کو یہ شوق نہیں ہوتا شہزاد بھائی اس کیلئے اگر میں آپ کو بتاؤں تو میرے لیے جو بچپن کی جو میں آپ کو story بتا رہا ہوں this is basically this started with by looking at my parents and getting inspiration for them so میں نے بچپن سے ہی اپنے والدین کو لوگوں کی help کرتے ہو دیکھا ہے especially my mom جو کہ میں نے دیکھا ہے کہ جب ہم لوگ چھوٹے تھے اور اس وقت ہمارے اس طریقے سے financial حالات بھی نہیں تھے میری والدہ ہر روز کسی نہ کسی کی خدمت میں لگی ہو دی کبھی میں نے ان کو دیکھا کہ وہ کبھی کسی غریب کی آنکھوں کا آپریشن کرا رہی ہیں کبھی میں نے دیکھا کہ محلے کے اندر کوئی pregnant ہو رہت ہے اور اس کا وہ پورا process ہے تو اس process کے اندر پوری اس کو help کر رہی ہیں کبھی میں نے دیکھا کہ وہ خاندان کے اندر کسی غریب بچی کی شادی ہو رہی ہے تو اس کی جہیز کے لیے اس کی شادی کے لیے activities کر رہی ہیں بچپن سے میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے گھر کا دستخان کبھی خالی نہیں تھا ہمارا دستخان کے اوپر ہمیں الحمدللہ میں اپنا اگر بچپن ریکال کرتا ہوں تو ہمارے دستخان کے اوپر ہم پانچ بہن بھائیوں اور ماں باپ کے علاوہ ہمارے دستخان میں کم سے کم ایک یا دو یا اس سے زیادہ لوگ ہمارے دستخان پر ہوتے تھے اور یہ ایک دن کا فنومنہ نہیں تھا اور ہمیشہ سے میں نے اپنی والدوں کو کہتے ہوئے سنائے کہ آپ اس لئے دنیا میں نہیں آئے ہیں کہ آپ جہاں وہ اپنے لئے کر رہے ہیں جو غریب ہیں وہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں ان کی نظریں آپ کی طرف ہوتے ہیں سو آپ نے ان کی نظروں کا لحاظ کرتے ہوئے بجائے ان کے موں سے کچھ نکلے ہوئے الفاظ کے اوپر آپ توجہ دیں یا وہ آپ سے کچھ مانگے اس سے پہلے ہی جا کے آپ ان کی آتے ہیں ہماری آرڈینس کو یہ بتائیں کہ آپ نے بتائیں موٹیویشن پروجیک کی ڈیٹیل بتائیں یہ پروجیک جس کی آپ اتنی زیادہ انٹرو بتا رہے ہیں tell us the details of the project پروجیک ہے کیا اوکی شہزاد میں یہ جو گلزار پلیٹفورم جو ہے یہ کوئی ڈیفرنٹ چیز نہیں ہے یہ بالکل ریلیٹ کرتا ہے انہیں تمام لوگوں کے ساتھ جو کی چائریٹی کرنا چاہتے ہیں اور جو کہ اس پر بلیف کرتے ہیں کہ اللہ میاں نے ہمارے ریس کے اندر لوگوں کو حصہ رکھا ہوا بٹ ہمارا تھوڑا سا جو چیز ڈیفر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے کوشش یہ کیا ہے کہ ہم بام سٹریٹیجی کی اوپر کام کرتے ہوئے اپنے گھر سے آغاز کریں اس طریقے سے ایک بام کا ایمپیکٹ تب سے زیادہ آپ جدر وہ بلاس ہوتا ہے ادھر اس کا ہوتا ہے اسی طریقے سے ہم نے کوشش کی کہ اگر ہم کوئی ایک پلیٹفورم منانا چاہتے ہیں تو ہمارے اردگرد کے لوگ سب سے زیادہ اس سے انسپائر ہوں اسی کے نتیجے میں ہم نے کوشش کی تھی کہ ہماری جو جو فیملی ٹری ہے اس کے تمام لوگوں کو انوارف کریں اور ان تمام لوگوں کو اس ایک پلیٹفورم پر اکھٹا کریں جس کے اندر ہم ساروں سے ایک تو نہ صرف ایک لانگ ٹرم جو زکاة جو کہ پرائز ہمارے اوپر ہیں اس کی اکھٹی کر کے ہم اس کو کسی میننگفل طریقے سے آگے لے کے چلیں بٹ اس کے علاوہ ایک کونسپ جو کہ ہم اپنے بچوں کے اندر اور اپنی فیملی کے اندر اور اپنے اردیرد کے لوگوں کے اندر انٹروڈیوش کرنا چاہتے ہیں that is charity اور service everyday ہم نے یہ make sure کرنا ہے کہ ہم اگر آج کچھ کھا رہے ہیں اور ہمارے پاس ایکسٹرا ہے تو ہم روزانہ کی بنیاد پر لوگوں کو انگیج کر کے روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہم لوگوں کو بتا رہے ہوں اور اسی کی ایک کڑی ہے جب ہم نے اس کو اور میں آپ کو آج فکر سے پتا سکتا ہوں کہ ہم نے اس کو جمعہ آف رمزان کو اس کو ہم نے officially launch کیا تھا so it's been like not even more than two weeks اور ہم نے جو objective پہلے دن پہ set کیے تھے believe you me ہم نے وہ within first week وہ objective achieve کیے اور جو second week ہمارا start ہوا ہے so ہم اپنے two hundred percent milestone کے اوپر اس وقت آ چل رہے ہیں ہمارے پاس چل رہے ہیں Good thing to know charity everyday یہ اچھا concept نظر آ رہا ہے مجھے لیکن حماد صاحب میرے ساتھ ایک ایسی audience بھی ہے جو کہ proof مامتی ہے جو facts کے اوپر بات کرتی ہے جو آپ کو وہ رخ دکھاتی ہے جو شاید آپ دیکھنا نہیں چاہتے and being the ambassador of that part of the audience I'll be critic a bit on your project as well with your permission مجھے یہ بتائیے کہ it's just two weeks old concept and you are telling me that you are all set to go for bigger things to me مجھے یوں لگتا ہے it is a very fancy project to showcase yourself یعنی کہ آپ نے ایک نام لے لیا project کا اس کو fancy بنا دیا fantasize کر دیا میں اتنے لوگوں کو help کروں گا دستخان بھی کروں گا یہ بھی کروں گا it is good thing to sell yourself especially in Ramzan you tell me what is going to happen with this project after Ramzan i have seen so many projects dying down the day it comes that's a very good question میں تھوڑا سا اس کو آپ کے question کو دو پارٹس میں answer کرنے کی کوشش کروں گا number one کہ آج جو میں two weeks as a success story آپ کو بتا رہا ہوں یہ کیوں اور اس سے پیچھے کیا ہوا اور آگے کیا ہم لوگ اس کو بہم کرتے ہیں so talking about the past of Gulzar so i think جہاں پہ آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں اللہ میہ نے ایک tipping point develop کر دیا اور compounding effect ہمارے ساتھ لگ چکا ہے میں اس طرح کے projects کے اوپر پچھلے تقریباً پانچ سے چھے سالوں سے میں کام کر رہا ہوں اور اس کے اندر different capacities کے اندر different projects کو میں نے start کیا اور ان کو جو ہیں پاہر تکمیم تک ہوں اگر میں آپ سے پوچھوں ایک چھوٹی سی example کہ آپ نے کبھی کسی ایک ایسے پیشنٹ کے بارے میں سوچائے جس کو پولیو ہے life بڑی tough ہوتی ہے challenging life ہوتی ہے ایسے لوگوں کے لیے i am sure کبھی آپ نے اچھا ٹھیک ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں لیکن اگر آپ اس کو deeply study کریں پولیو کے پیشنٹ کی life وہ جو مازوری سے گزر رہا ہوتا ہے so میں جب اس کو دیکھتا تھا اور میں جب different fancy shows different بڑے leaders کو دیکھ رہا ہوں جس طرح Bill Gates ہیں وہ polio eradication کے اوپر کام کر رہا ہے Gates and Melinda foundations polio eradication کے اوپر کام کر رہا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ آ کے ہمارے ملک کے اندر اس چیز کے اوپر بہت strongly کام کر رہا ہے so میں نے دیکھا کہ ہم لوگ کیوں نہیں اس طرح کی چیزوں کو take up کرتے ہیں ہمارے پاس historically ایسے evidence یا ایسی inspirations ہیں یا نہیں ہیں یا لوگ ہیں تو صحیح میرا کیا رول ہے میں اس چیزوں کے اوپر کوئی اپنی contribution دے سکتا ہوں یا نہیں اس لیے کے تاہت میں نے ایک اپنا project شروع کیا تھا جس کے اندر ہم لوگوں نے ایک identified ایک نہیں multiple PWDs identify کیا personal disability جس میں سے ایک بچہ تھا جس کو polio کی بیماری جیور پر ہے young energetic بچہ اس کو جب ہم لوگوں نے on board کیا سو ہم لوگوں نے پورا جو آج design thinking یا co creation کی جو philosophy آج جو دو تین سالوں سے ہمیں پڑھائی جا رہی ہے ہم پچھلے پانچ سال سے اس کی اوپر کام کر رہے تھے اور ہم نے دیکھا کہ ایک polio کا patient یا ایک person with a disability اس کی زندگی کے اندر مجبوریاں اور اس کیلئے تکلیفات گیا وہ پیچارہ جب کام کیلئے جاتا ہے وہ اپنی wheelchair سر پہ نہیں اٹھا سکتا ہمارے accessibility ہی نہیں ہم نے اس طرح کا project کیا جس کے اندر میں بچے کو on board کیا اس کی سارے pain points لکھے جس میں سب سے پہلا pain point اس کا گھر سے نکلنا ہاں اور اپنے business یا اپنی outlet یا اپنے کاروبار پر آنا یہ سب سے پہلا اس کا pain point تھا ہم نے اس کو حل کرنے کی کوشش کی کیسے حل کرنے کی کوشش کی کچھ friends اور cousins نے ہم لوگوں نے ملکے ہم نے اس میں سے ایک cousin نے full ہمیں ایک friend ہمیں ایک desert bike جو ہے وہ اس کے لئے donate کی اور وہ 4 wheeler bike ہم نے اس کو بٹھا کے پہلے ہم نے اس کی training کی کہ وہ driving سیکھے اس نے driving سیکھی اس کے بعد ہم اس کو outlet کے اوپر لے کیا ہے اس سے پہلے چھوٹی بٹی اس کی internship ہم outlet پر چلا رہے تھے اس کو سکھا رہے تھے اس بچے کے سامنے جو ہم نے پیسے رکھے جو کاروبار کیلئے ہوتے ہیں وہ کامنے لگا تھا وہ کہہ رہا میں نے اتنے پیسے کبھی آج تک ہندگی میں دنیں نہیں ہیں یہاں تک وہ بچہ تھا آج اگر میں اس کو دیکھتا ہوں تو چار سال کے ایک business کو properly run کرنا ہے اس نے وہ outlet پورا خرید دیا جو ہمارا concept basically social entrepreneurship کا تھا بچوں کو اس طرح کے لوگوں کو ایسے لوگوں کے ساتھ ملا رہا جو کہ اپنی donations یا اپنے business کو enhance کرنا چاہتے تھے اور کچھ needy اور کچھ deserving لوگ energetic لوگ جو کام کرنا چاہتے تھے اس کو ملایا وہ بچہ اب اس وقت تقریبا چار سے پانچ jobs create کی ہوئے بیٹھے ہیں اس کے پاس properly ایک لاب بن چکی ہے اس کی ایک proper outlet جس میں اس کا بھائی employed ہے اس کے cousins employed ہے وہ کاروبار کر رہا ہے یہ تو ہو گیا ہے ایک aspect جو کہ ہم historically کر چکے ہیں اس کے علاوہ ہم لوگوں نے کچھ friends نے مجھے کہا کیا کیونکہ ہم یہ journey ہے continuously evolution تو ہمارا ایک friend نے مجھے بتایا کہ ہم ایک دستہ خان شروع کیا ہوئے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم روزانہ کی بیس میں فری لوگوں کو کھانا کھنا میرا شوق بنا اس کے ساتھ ہم لوگ نے join hands کیا دیکھا تو ایک proper organization چھوٹی سے establish کر دی جو کہ دو سو ستین سو بندوں کو روزانہ کھانا کھلا رہی تھی اور اس کے اندر کوئی زیادہ effort نہیں ہوئی تھی چھوٹا setup بنایا ایک cook hire کیا ایک helper hire کیا اور وہ بندے دو سو بندوں کو روزانہ کھانا کھلا رہی ہمان صاحب کے پیسے کہاں سے آتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ بتا رہے ہیں یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں یہ مجھے بتائیں simple yes یا no اچھا پیسے کا بڑا basic بہت وہ کہتے ہیں نا کہ there is a will there is a way آج کے technology کا دور آئے یہ phone ہمارے ہاتھ میں what's up ہے الحمدللہ i've been very lucky enough کہ کچھ like-minded لوگ میرے اردگرد ہیں جو کہ dunia بھر میں پھلے ہوں ہیں australia میں amerika میں england کے اندر ہیں uae کے اندر ہیں friends ہیں families ہیں cousins ہیں صرف ان کو یہ trust دیا جاتا اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ cause ہے اور اس کے لئے آپ کی support چاہیے اگر آپ بلے گا اس کے بعد reminder بھی نہیں جاتا and trust me ابھی تک میں جتنا کام کرتا آیا ہوں مجھے reminder کے بغیار وہ جو میرے زین کے اندر جو پلان تھا وہ پورا manage رہنا اس کو stop ہوں حماس صاحب بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ آپ کے اردگرد آپ کو ایسے ملیں گے جو اپنے آپ کو حاجی صاحب کے علواتے ہیں وہ اپنا نام نہیں لیتے وہ کہتے ہیں جی مجھے حاجی صاحب کہیں اور ان کو اگر آپ deep down کریں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ حاج کرنے صرف اس لئے گئے تھے کہ وہ business کرتے ہیں حاج کار وہ حاجیوں کو لے کے گئے تھے اپنا business کرنے وہ حاج کرنے نہیں کہتے تو ایسے حاجی صاحب آپ بھی بنے ہوئے ہیں اور آپ کے اردگرد آپ کے اور دو سیار ہوں گے جو اس طرح کے حاجی صاحب کے علواتے ہیں اپنے آپ کو you answer me you still have not answered me کہ رمضان ختم ہونے کے بعد آپ کا یہ گلزار پروجیکٹ کہاں پہ کھڑا ہوگا number one number two یہ آپ نے اس کا نام رکھا گلزار یہ جو حاجی صاحب کے علوانے کا شوق ہے آپ کو why to name it to گلزار there are so many projects already doing same thing you contribute there آپ اپنی contribution ان کو دیں اور بے نام رہیں آپ نے ضرور اپنے آپ کو star performance دکھانا ہے آپ stage کی اوپر آئے بغیر بھی تو help کر سکتے ہیں لوگوں کی you answer this thing for my audience thank you for asking this again میں اپنے دوسرے پارٹ پہ ہی آرہا تھا چونکے آپ کو explain کرنا تھا کہ رمضان کے بعد ہم اس کو کھدر دیکھتے ہیں so سب سے پہلی تو چیز یہ ہے کہ ایسی کوئی نہ نیت ہے نہ شوق ہے نہ کوئی ایسا ایسی ارادہ ہے کہ جس کے اندر ہم اپنے آپ کو حاجی صاحب کلوا سکیں یہ جو effort ہے یہ صرف اس لیے ہے اس لیے ہے اس میں مطلب ہے کہ کچھ لوگوں کا نیت اور ارادہ ہوتا ہے حاجی صاحب کے علوانے کا you say that آپ نے indirectly یہی کہا ہے کہ کچھ لوگوں کا ارادہ ہوتا ہے نہیں میں نے صرف آپ کو second کیا ہے آپ نے کیونکہ بولا ہوں گے ایسے لوگ کیونکہ آپ کا تجربہ مجھ سے زیادہ ہے تو آپ نے دیکھے ہوں گے لیکن میں آپ اپنے بارے میں بڑے بسوک سے بول سکتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو اس قسم کے set ups کے ثروب بھی نہ میرا یہ objective ہے نہ یہ motive ہے ہمارا objective کیا تھا میں نے آپ کو سمپل بتایا ہے جو گلزار کا اسپیکٹ ہے گلزار انسپریشن کیا ہے گلزار ایک فینلی میں نے کو بتایا ہے ایک فینلی چارٹی اورگنیزیشن ہے اندر تقریبن ڈے ون سے ایک سو پچیس میمبر ہیں ہم کیا کر رہے ہیں ہم صرف چینلائز کر رہے ہیں اپنی ڈونیشنز کو نیڈی لوگوں کے لیے میں نے یہ گاب دیکھا ہے کہ ہمارے پاس میں بہت عرصے سے یہ کام کرتا ہوں میں بہت سے لوگوں کا for example میں نے تقریب پہ 500 راشن پیکس تیار کیا ٹھیک ہے میں لوگوں کو کہتا ہوں مجھے آپ اپنے اردگرد اگر کوئی نیڈی لوگ ہیں تو مجھے بتائیں میں ڈیفرن گروپ سے میسج کر چکا ہوں trust me مجھے 1% سے زیادہ لوگوں نے لوگ بھی identify کر کے نہیں دیئے اس سے اندازہ یہ ہوا کہ میرے اردگرد جو لوگ ہیں الحمدللہ they are such blessed people جن کے اردگرد اس طرح کے لوگ ہی نہیں ہیں زکاة اور خیرات یا جن کو مدد کی ضرورت ہے یہ ایک ایسا طبقہ ہے جو کہ ایک site پہ بٹا ہوا اور دے پھر ایک اور ایسا طبقہ ہے جو میں اپنے گاؤں میں جاتا ہوں یا اردگرد اپنے کاروبار یا اپنی job دوسرا بندہ یا ہر پہلا بندہ ہی ڈیڈی ہے تو یہ ایک تو اس لیے تھا ہم نے اس لیے کسی charity organization کے ساتھ اپنے آپ کو join hands دے گیا تھا اس کا ایک مقصد یہ تھا کہ ہم اپنی charity اپنی family charity کو جو ہے organize کریں دوسرا اس کا objective یہ تھا کہ ہماری جو آنے والی generation ہے جو میرے بچے ہیں دارہ عبداللہ میرے اور بہن بھائیوں کے جو بچے ہیں میں ڈے ون سے ان کو اس platform کی تیار کروں کہ وہ charity کے اوپر ان کا mind بنیں میں نے آپ کو اس وقت میں بات میری عادے میں رہ گئی تھی کہ ایک سائیڈ میری بچپن کی inspiration تھی ایک سائیڈ میری پچھلے پانچ سے سات سال کی learnings ہے جو کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ journey of lifelong transformation اس کو اگر میں دیکھتا ہوں اور میں جو اپنے آپ کو explore کرتا رہا ہوں اور جب میں نے قرآن کا مطالعہ شروع کیا اور جب میں نے لوگوں سے inspiring لوگوں سے ملا لوگوں کو پڑھا تو مجھے پتا چلا کہ ہماری جو اس وقت کی generation ہے جو ہمارا اس کلچر میں ہم بے رہے ہیں ہم اپنی young generation کو اس سائیڈ پہ نہیں لا رہے ہیں بچپن میں شاید ہم لوگ جس وقت رمضان آتا تھا یا کچھ ہوتا تھا تو ہم بھی plate پہ رکھ کے افتاری دیتی تھی ہم اللہ میں بانٹ کے آتا تھے لیکن آج میں یہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہا جو میرے بچے میرے بڑے ہو رہے ہیں میں نے سوچا ہے کہ ہم نے ان کو کس طریقے سے ٹیار کرنا ہے اگلی جنگریشن کے لئے سو اگلی جنگریشن کے لئے بلزار اس سائیٹ اگلی جنگریشن کے لئے جو آپ کا دوسرا پوائنٹ جو آپ کا دوسرا پوائنٹ کہ رمضان کے باہر ہم اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں سو ہم اس وقت بلکل بھی یہ کلیم نہیں کر رہے ہیں کہ ہم کوئی جذباتی لوگ ہیں اور ہم لوگ کو نیج رمضان کی بلسنگ کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ بھی سٹارٹ کر دیا ہے وی آب پر لانگ ترم اور شرٹ ترم پلانز ان پرس اور پر اس کا وزنگ دوکومنٹ کیوں پر اس وقت کام ہو رہا ہے ہمارا اس وقت اس کو جلدی سے انٹروڈوز کر کے فیمیل تک لے جانے کا جو بیسک مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے پاس دے ون سے ہماری ساری فیمیل آن بود جائے so that process has been completed الحمدللہ we have 100% فیمیل سپورٹ جس کے اندر yes we have critics we have supporters we have those جو کہ ہمیں challenge کرتے ہیں so ہماری ایک پوری ٹیم بنی ہے ہمارے پاس ہم نے دیکھا کہ ہماری فیمیلی میں ڈاکٹرز بھی ہیں انجینیرز بھی ہیں ویٹرز بھی ہیں ویٹیچرز بھی ہیں بزنسمن بھی ہیں سارا طبقہ ہمارے پاس ہے so ہم نے ان کو انگیج کیا so ہر ایک کو ایک تاسک سائن ہے for example میرا ایک بانجا جو ہے وہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے وہ بیٹھ کے اس وقت گلزار کی ویب سائٹ تیار کر رہا ہے اسی طریقے سے policy documentation کے اوپر کام ہو رہا ہے اسی طریقے سے ہم نے آگے کون سے projects کرنے ہیں اس کے لیے proper جو ہےنا blueprint تیار ہو رہا ہے for example اب میں آپ کو بتاؤں کہ رمضان کے بعد ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں so رمضان کے بعد actually ہم لوگ day 1 سے start کرنا چاہ رہے تھے ہم four-prong approach کے ساتھ چلنا چاہ رہے تھے لیکن کیونکہ covid situation ہے رمضان کا impact ہے so ہم نے one point agenda چلایا تھا اور وہ یہ تھا کہ ہم اپنے ایردگرد ایسے لوگوں کو جو کہ اس lockdown کی وجہ سے دو تین مہینے سے بے روزگار ہوئے ہوئے ہیں اور وہ لوگ ہیں جو کہ شاید اپنے مہینے سے تقاضی نہیں کرتے ہیں اور ہم ان کو دیکھتے بالتے تھے for example میری بیٹی کا taxi driver ہے جو کو اس کے drop کرتا تھا اس کا مجھے خود بتا ہے کہ ڈیڈ مہینے سے اس کا کاروبار نہیں چل رہا so ہم اس کو کس طریقے سے help کر سکتے ہیں ایک بار بار ہے جس کی دکان بند ہی بیا وہ کسی سے آج تک زندگی نہیں ہوا نا اس طریقے کا پورا ایک طبقہ ہے so ہم نے ایک فوکس رکھا اور ہم نے تقریبا اس وقت آج جب ہم بیٹھے ہوئے so ہم تقریبا ایک سو پچیس کا ٹارگیٹ چلے تھے اور اس وقت ہم 250 فیمیلیز with 1000 پس سپورٹ پروائیڈ کر چکے اور ایک ہائیبرٹ بہتے ہیں let me interrupt بتائیے حماد کہ your cousin is sitting in probably in America جو کہ ویب سائٹ بنا رہا ہے پھر ایک بلوپرن ڈاکیمنٹ بنا رہا ہے کوئی بندہ کوئی آسٹریلیا میں بیٹھا ہوگا کوئی آپ کی ڈونیشن والے آپ ایک میسیج کرتے ہیں وہ کبھی ریمائنڈ بھی نہیں کروایا آپ کے بس ڈونیشن جا جاتی ہے یوکے سے اور امریکا سے اور تمام چیزیں بھائی میری یہ ٹائے اتارے نا تو اس کے اندر ایک ایسا بندہ بیٹھا ہوا ہے جو آج شام کی روٹی مانگ رہا ہے لیکن سفید پوش ہے آپ سے مانگ نہیں رہا آپ کے اردگردہ آپ میسیج کرتے ہیں آپ کو لوگ ایسے نہیں ملتے جن کو contribution کی ضرورت ہے you are living in paradise you cannot see the people around you ایسے لوگ جو streets کے اندر ہیں وہ بچی کا ٹیکسی ڈرائیور تو نظر آ گیا جو ٹیکسی ڈرائیور آپ کے گھر نہیں آتا تو اس کو کیسے پہنچو گے آپ تو اگر اپس و اپا پرسن want's to have a contribution from گلزار اور او اپس و اپس او اپارسن amf و اپنے والد انہی پرسن آپ کو کانٹیکٹ یو یعنی کہ اگر اپنے اپنا اتنے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بہت اچھے لیو لیو پر کام کر رہا ہوں اور اپنہ پرسنیس یہ مجھے نہیں بتا کہ آپ یہ کام کر رہے ہو تو مجھے وہ بندہ بتائیں جو اس پروگرام پروگرام کو سمہو دیکھ لیتا ہے اور وہ کہتا ہے یار یہ میں نے گلزار سے کانٹریبیشن لینی ہے وہ اس وقت اس پروگرام کے چلتے چلتے ہی آپ سے کیا کرے گا کیسے رابطہ کرے گا اس کے اوپر ہمارا پروپر ابھی تک کیونکہ ہم لوگوں نے اس کو پروپر ریجسٹر آرگنیزیشن میں نہیں ڈالا اور میں اس وقت کسی بھی جگہ پہ یہ ایکسپینٹ نہیں کر رہا کہ ہم لوگوں نے بہت بڑی چھتے پاٹھ دیا اور ہم بہت بڑا کام کر چکے ہیں میرا یہ کانفیڈنس اور یہ بلیو اور یہ ایمار ہے جب آپ گراف پہ دیکھتے ہیں تو آپ یہاں سے جب اپنا اینگل ٹھیک کرتے ہیں تو اگر یہاں پہ آپ نے اپنا اینگل ٹھیک کر لیا تو آپ شاید اگر 45 ڈگری پہ جانا چاہتے ہیں تو اگر ادھر اینگل ٹھیک ہے تو آپ 45 پہ جانگے اگر یہاں پہ اینگل تھوڑا سے بھی میلی میلی اس کے اندر بھی پرک ہوتا ہے تو آپ جو ہیں 45 کی جگہ شاید 90 پہ نکل دیں گے اس جگہ کی اوپر جو بیسک چیز ضروری ہے that is the intention وہ intention ڈیفائن کرتی ہے کہ آپ نے کس اینگل پہ جانا ہے ہم نے جس اینگل پہ جانا ہے ہم نے وہ ڈیفائن کر لیا ہے اب جب ہم لوگوں کو کس طریقے سے اپروچ کر رہے ہیں یہ تو ایک سائیٹ میں آپ کو بتائی کہ لوگ ہمیں ملتے نہیں ہیں جب اپنے اردگرد لوگوں کو میسیج کرتے ہیں لیکن ایک طرف دوسری طرف ایک پوری ٹیم آف والیٹیرز جو کہ تقریباً بیس سے پچیس لوگ ہمارے وہ اس وقت لسٹے بنانوں کی اوپر لگے ہوئے ہیں اور ہمارے پاس اس وقت ہزار سے زیادہ فیملی میمبرز کی لسٹے almost دیار ہو چکی ہیں جو کہ deserving ہیں جن کو میرا یا میرا فیملی ٹری کا کوئی نہ کوئی بندہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی جانتا ہے تو میں نے اس سائیڈ کو سب سے پہلے زیادہ میں رکھا کہ ہاں میرے پار بنیشن تو آ جائے گی میں نے اس کو چینلائیز کیسے کرنا ہے ابجیکٹیو یہ ہے کہ فیملی چیریٹی کو چینلائیز کیسے کروں یہ والا کام as we speak it's happening it's almost done جو کہ جتنا ہمارے پر بنیشن آ رہی تھی اس سے over and above یہ آئر کر لیا مزید کے بات یہ ہے کہ میرے پاس اب کچھ ارگنیزیشن کچھ فینز و قزنز کی تھرو جس میں سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو بھی کچھ دے دیں تاکہ آپ کی جو لسٹیں بنی رہی ہیں چو میرے پاس مجھے یہ اس لارس پوائنٹ میں نے آپ کو چھوٹا سا اپنا ڈیشن کا جس کے اندر ہم لوگوں کی جس کھک اکاونٹ کرے جاتے it's a very temporary set up جو کہ ہم نے استعملیش کیا ہے because ہم لوگ registered organization نہیں بنیا so a person can easily deposit in that account and confirm it to me and hem will make sure کہ ہم اس کو properly acknowledge کریں اور جب اس کی distribution پیسوں کی ہم جب کمپلیٹ کر باتے ہیں اور نیڈی لوگوں کو دے جاتے ہیں so we will give them that acknowledgement کہ آپ کی distribution آپ کی جو donation ہے وہ بینیفیشری کو چلا گیا ہے now just quickly جو ایک question جو آپ نے بجے تھو کیا ہوا and I couldn't answer right now وہ یہ ہے کہ future میں after Ramzan ہم اس کو بلزار کو کے سیٹ پہ دیکھتے ہیں so trust me it's not a fancy project اور ایسی چیز جس کے ہوں ہم claim کر رہے ہیں کہ ہم بہت بڑی کوئی چیز conscious call جو ہم نے start کیا رمضان کے بعد ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں رمضان کے بعد چار چیزوں کے اوپر ہمارا جو ہےنا وہ homework start ہے جس میں سے number one ہم گلزار دستا کان کی بنیاد رکھنے والے ہیں جس کے اندر ہم لوگوں نے جگہ identify کر لیا ہے اور ہم لوگوں نے 200 نیڈی لوگ جو کہ کھانا بھی جو ہےنا وہ فورڈ نہیں کر سکتے یا ان کی اتنی saving نہیں ہوتی کہ وہ پروپرلی پیڑ پر کے کھانا کھا سکیں سو ہم گلزار دستا کان کا بنیاد رکھنے کا پلان رکھتے ہیں اور انشاءاللہ ان اکپل آف منس ہم دو سو لوگوں کو پر ڈے کی بیسیس کے اوپر جو ہےنا وہ کھانا پروائیڈ کریں گے دوسرا ہمارا already جو میرا کو بتایا کہ پاس میں ایک اور چیز چل رہی تھی جس میں ویڈوز اورفن سپورٹ پروگرام ہے سو ہم پلان کرتے ہیں کہ انشاءاللہ لوگوں سے ہم نے نومینیشن مانگی ہوئی ہے کہ ہمیں اردگید آپ کے جو اورفنز اور جو ویڈوز ہیں جن کو جو آئیڈی تو ہم ان کو جو ہے سوشل انٹرپرنورشپ کی ونڈو میں لانے کے کوشش کریں گے کہ ان کو we don't want to give them the fish we want to teach them بچے کو ہم اس کے اجڈوکیشن کا زمہ لیں گے اور تاکہ اس ایکسٹرن لیور تک اس کے بات سے وہ پاہن پاہن ہو جائے اسی طریقے سے اسی طریقے سنس it is making a sense mental frame بن رہا ہے چیز یہ چیزیں ہو رہی ہیں let me ask you another question with the terminologies you are using and then in your introduction you have told us that you had been in the corporate sector for last more than two decades I can clearly see your wisdom and skill set and knowledge more than what you are doing right now my question is don't you think that you have settled for less for example to me ایک ایسا بندہ جو اتنا زیادہ skill set wisdom knowledge اور experience رکھتا ہے وہ کھانے کے گروسری کے پیکٹ کرنے کے اندر فیزیکل سارے انڈیورنس کے اوپر سارا ٹائم گزار رہا ہے لوگوں کے گھروں میں جا دستک دے کے سارے بھائی میں بہت مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آپ نے یہ تیبل کیا ہے پہلی چیز تو یہ ہے میرے خیالوں میں یہ کام نہیں ہے یہ بہت بڑا کام ہے انسانیت کی خدمت ہمارا سب سے پہلا زندگی میں آنے کا مناخ the main objective ہے تو یہ چھوٹا کام نہیں جو میرا skill set کی بات کی اور آپ نے کہا کی اگر آپ اس کے اندر اپنے اپنی energies لگاتے ہیں تو بڑا کام بیسی کلی اگر میں اپنی بات کروں میرا جو اس وقت role ہے وہ صرف anchoring کا role ہے اور میں پیچھے بیٹ کے میں policy side اور لوگوں کو mobilize کرنے کے اپرگام کروں میں جو خوشی ہو رہی ہے جو ہم success کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ڈی ون سے ایک سو پچیس ملی بیٹو تقریبا 250 hands ڈی ون سے ہمارے ساتھ ہیں جو کہ ہمیں help کر رہے ہیں یہ وہ ہیں جو کہ ہمارے family members ہیں اس کے علاوہ team of 20 to 25 extended family members کی بن چکی ہے جو کہ یہ کام distribution کا سمبھالے ہوئے اور وہ نہ صرف فقر سے اور حمد سے سمبھالے ہوئے وہ بیپنا دواؤ دے رہے ہیں کہ آپ کا شکریہ ہے کہ آپ نے چھنا ہم تو فارغ بیٹے ہوئے تھے ہمارے پاس کوئی کام نہیں تھا ہم نے اس چیز کی لیگ چھنا چھوٹا کام نہیں ہوں دوسرا یہ ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ ایک formalized طریقے سے لے کے چھلنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں جن کو ہم نے ڈیلیکیٹ کیے ہیں ہوں بجیسر آپ نے بتایا کہ بہت سی organizations ہوتی ہیں رمضان کے اندر جو ہیں وہ ڈیلیکیٹ کرتی ہیں اور اس کے بات وہ ڈیلی آف ہو جاتی ہیں so we don't want to do that اسی لیے ہم نے اپنے day 1 سے ہاتھ بڑھائی ہیں so اب ہمارے پاس ایک social pressure بھی ہے بابا how can I help میری بیٹی نے سب سے پہلے she is the youngest donor of gulzah family trust اور اس نے پیسے لاکے مجھے ڈونیٹ کیا اور 9% نہیں اچھی خاصی اپنی سیونگ سے امونٹ لاکے دی میرے بیٹے نے کمیٹ کیا کہ میں بھی دینا جاتا ہوں پیس اس نے پورا ایک write-up لکھا پورا ایک drawing competition پیدا جس کی main theme ہے کہ children of our family has to come up with an idea or a painting or a drawing and they have to explain their idea کہ how can we help the nedi by sketching or by drawing or painting اور اس کا context جس کو ہم اید کے دن انشاءاللہ اس کو announce بھی کریں گے اور اس کے windows بھی announce کریں گے so idea is when you talk about you have named family and your son and daughter and it makes me think another question you know in life everything has a price you are telling me you are telling us that you are an employee in an organization then you are telling me that you are father of son and daughter at least then your husband and son to your mother as well and on the other hand you are working on this project as well nonetheless you are anchoring and monitor it takes time to how to create balance in life where you justice are you can that since this project is very close to your heart you are spending much time here instead of giving justice to your job of life is اس کی طرف سے ملتی ہے۔ آپ ایک دو چیزیں کر رہے ہیں۔ یہ لفظہ نے بولا ہے۔ ایسی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملتی ہے۔ کیوں گے اس کی طرف سے ملتی ہے؟ لیکن آپ کی طرف سے ملتی ہے؟ بے 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 کل، میں رہا میں ہے کہ جو میں ایکسپین کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں میں نے دیکھی ہیں اور اس کے ساتھ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستانیٹی کو سٹیڈ کیا یہ سارے روز اور ساری انسپریشن وہاں سے ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہر وقت کسی نہ کسی ایک رول کے اندر رہے ہیں۔ اور آپ کو یہ جب میں بولتا ہوں اور جب میں ایکسپین کر رہا ہوں تو یہ مشکل لگتا ہے۔ But once you practice اور جب آپ ایک پیچھے back of the mind deliberate effort کے ساتھ اس کو approach کرتے ہیں تو it just become an example جس طریقے سے آپ گاڑی چلانا چیختے ہیں۔ آپ جب گاڑی چلا رہے ہیں تو آپ کے day one پر کیا انسائیٹی اور فرسٹریشن ہوتی ہیں؟ آپ ہر چیز کو consciously دیکھ رہے ہیں سٹیرنگ بھی دیکھ رہے ہیں ایدھر بھی دیکھ رہے ہیں even آپ آپ جب shift لگا رہے ہیں گیر shift کر رہے ہیں تو آپ نیچے دیکھتے ہیں لیکن over a period of time آپ بلکل comfortably باڑی چلا رہے ہیں آپ فون پر بات بھی کر رہے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ گب بھی لگا رہے ہیں آپ سب کچھ کر رہے ہیں پیچھے لیئر بینڈوں میں بھی دیکھ رہے ہیں تو یہ جو سارا جو journey ہے یہ ایک transformation ہے اور یہ ایک practice ہے یہ لگتا difficult ہے یہ روزانہ میں کر رہا ہوں اس کوئی deliberate effort ایک organized way میں کرنا یہ ایک effort ہے اور اس کے بعد میرے خیال میں یہ جب آپ کچھ عرصہ جب اس کے اوپر consciously کام کرتے ہیں it becomes very easy کوئی frustration یا کوئی آپ کو مشکل نہیں لگتی کہ آپ کو بہت بڑا کام کریں یہ تو ہمارا basic day in day out activity ہے اس کے اوپر تو ہم نے بات کو سونا صبح اٹھنا یہ سارے کام ہمارے ساتھ مرتے دم تک لگے ہوگا اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے یہ بہت کوئی بڑی بڑی کوئی فیلسی چیز میں بہت رہا ہوں it's just that اس کی understanding آجا گا that is good that is good understanding good concept to have from you and i believe that this kind of concepts never come in one's mind unless he strives for it تو میرا خیال سے آپ نے آپ کے mental performance کے لیے intellect کو بڑھانے کے لیے you must have read many of the concepts many of the books we have seen motivational movies or things like this for our audience i would request you to share us list of few of recommended books جو آپ سمجھتے ہیں کہ آج کل کے حالات میں when the people are sitting at home and they confined to their houses only جہاں پہ ہم کتابیں پڑھ کے کچھ اچھی movie clips دیکھ کے کچھ نہ کچھ سیکھ سکتے ہیں اور آپ کے wisdom سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں سیزاد بھائی جو in a nutshell میں آپ کو اپنے آپ کو کوئی اتنا بڑا کوئی learned سمجھتا نہ میں نے بہت زیادہ books پڑھیں سمجھتے ہیں سو میں اس کو study کرنے کے اوپر کوشش کرتا ہوں اور اللہ میعہ نے ہمارے اوپر ایک کتاب ناظر کیا ہے قرآن پاک کی شروط میں سو میں اس کو دیکھتا ہوں سو میرا جو فلسفہ ہے وہ بڑا سمپل ہے کہ اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ جو ہیں وہ اللہ پہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھتے ہیں اور آپ کے پاس time بھی ہے اور انرجی بھی ہے اور آپ قرآن کو ترجمے اور فہم کے ساتھ نہیں پڑھتے سو آپ اپنے ساتھ زیادی کرتے ہیں because آپ جا کے Stephen Covey کو یا کسی اور western scholar کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ نے basic اپنی foundation نہیں پڑھی ہوئی سو میرا مشرا آپ کے questions کے اگر آپ کچھ پڑھنا چاہتے ہیں اور اسپیشلی اس lockdown کی situation میں اور آپ قرآن پاک کو اٹھا کے ضرور ایک دفعہ complete ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں ایک دفعہ basic understanding ضرور حاصل کریں اس کے بعد بھلے آپ نے Stephen Covey کو پڑھنا ہے آپ نے کسی اور رائٹر کو پڑھنا ہے آپ نے کوئی بھی کتاب پڑھنی ہے دنیا کا کوئی بھی literature پڑھنا ہے کسی comparative religion کی سٹڈی کرنی ہے آپ وہ آرام سے کر سکیں گے اس کے بعد آپ کا مائنڈ پلوٹ نہیں ہوگا آپ کے مائنڈ کے اندر ایک basic ingredient ہو چاہا ہوگا جو کہ قرآن جس طریق سے کرتا ہے سو آپ قرآن کو پڑھیں اور اس کے بعد پھر اللہمیہ جو ہے وہ آپ کو فردر آپ کے گیرہیں کھولے گا Very nice میرا فعل ہے کہ اس سے بہترہ advice نہیں ہو سکتی ہے Thank you very much for this nice comment and suggestion Hamaad ہمارا problem یہ ہے کہ ہم بات میں اتنا زیادہ involved ہو جاتے ہیں کہ time کو بالکل احساس نہیں رہتا ہے and the credit goes to you کہ آپ نے اتنا engaging رکھا اس discussion کو اور یہاں نہیں یہاں شکریہ بھی بھی ایک اتنا زیادہ اور ایک اتنا زیادہ آپ کے ساتھ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کو اپنے 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 مجھے مجھے آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ اور آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ مجھے میرا بڑا سمپل سیکھا ہے ساری دنیا کو جو کہ میں اپنے لئے بھی سب سے پہلے دعا کرتا ہوں کہ اللہم جانجہ جو استقامت دے اور دنیا کیلئے بھی آئے کہ آپ اس دنیا میں کسی مقصد سے آئے ہیں اس مقصد کو پچھانے کی ضرور کوشش کریں اور اس مقصد کے اندر سے سب سے پہلی چیز جو ہے ایک تو اللہم یا کو راضی کرنے والا مقصد ہے لیکن اس کے علاوہ انسانیت کی خدمت ہے سو جتنا بھی آپ سے ہو سکتا ہے چاہے وہ ایک روپیہ ہے ایک پینی ہے ایک ڈالر ہے ایک ہزار روپیہ ہے جتنا بھی آپ آپ کنٹریبوٹ کر سکتے ہیں آپ کنٹریبوٹ کریں اور روزانہ کی بیس پہ روزانہ کی بیس پہ اس ایفورٹ میں لگیں کہ آپ کی پرسنالیٹی سے یا آپ سے کسی عمل سے کسی دوسرے کا بھلا ہو رہا ہو کسی دوسرے کا نقصہ ہو رہا ہو کسی دوسرے کا نقصہ ہو رہا ہو آج ہم نے جب discussion start کی تھی تو we had talked about the passion ہم نے بات کی کہ helping others who need my help اور پھر انہوں نے کہا کہ best are those who share their blessings best are those who share their blessings اور پھر انہوں نے کہا کہ ہمارا جو childhood کا inspiration تھا and then further being the father یہ آگے inspiration کو آگے transfer بھی کرنا چاہتے ہیں there is a way there is a will there is a way اور پھر life transformation کی بات کی intention کی بات کی انہوں نے ہم نے helping others is one of the main objective of us coming here in the world اور mandatory roles کی اوپر بات ہی اور انہوں نے کہا دیکھنے میں fancy اور difficult نظر آتے ہیں but once you are going to start practicing them it becomes normal norm بالکو normally آپ اس کو کر رہے ہاتے ہیں last but certainly not least when i was asking him the list of recommended books and movies and he beautifully quoted us کہ the best of the best book is to to go and have a deep dive with nothing else than quran-en-majeed with this i think that you had been inspirational for all of us we really appreciate your wisdom and your experience sharing take very best care of yourself i hope you are going to continue the winning streak after ramzaan as well ڈی 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 ڈ آن ڈی ڈال کی huge صرف تھوڑا سا کیونکہ کچھ آرڈینس جو ہے آپ کے اس پروگرام کو پہلی دفعہ بھی سن رہی ہوں تو تھوڑا سا ذرا ہلکا سا اگر ان 30 سیکنڈز آپ پتا سکیں کہ یہ جو آپ نے اس رمضان کے اندر کی جو پروپورا پورا جو میکنیزم بنایا ہے یہ کیا ہے اور کس طریقے سے یہ سوچ شروعی اور کیسے جو ہے وہ آپ اس کو لے کے جلے کیونکہ مجھے یاد آپ نے ایک مہینہ ڈیٹ پہلے مجھے کانٹیک کیا تھا کہ آپ ایسا پر شلو کر رہے ہیں اور اس کے بعد بات جو ہے نا وہ اترمان ہو رہے گی اگر آپ جاتے ہوئے یہ چیز تھوڑا سا اکسپین کر دیں ہمارے ہمارے ویورز کو بلزار کے ویورز کو thank you very much مجھے بالکل احساس ہو رہا ہے آپ بات کر رہے تو مجھے احساس ہو رہا ہے کہ جو 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 کرنے والے ان کو یقیناً اس بات کا acknowledgement ہونا چاہیے ان کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے جب یہ لوگ ڈاؤن سٹارٹ ہوا تو کپل اف ڈیز میں گھر میں بیٹھ کے ہر وقت سوچ رہا تھا کہ مجھے کچھ کرنا ہے مجھے کچھ کانٹریبیوٹ کرنا ہے اللہ پاک کی طرف سے ایک آئیڈیا ہے کہ ہمیں کنیکٹ کرنا چاہیے دنیا کے ساتھ اور ابجیکٹیف سے فیک تھا کہ ہم پوزیٹیوٹی کو سپریڈ کر رہے گئے ہمیں دیںشوٹ بھی ہے جب جو میرے منٹور بھی ہے میرے استاد ہو پرینر ہے اللہ کی دیا ہم نے ایک نیزعور کیا اور اس کے بعد سے پر ٹیر میں تقریبا چالیس دن ہونے کو ہیں جہاں پر ہم روزانہ روزانہ دوپہر تین بجے مختلف وقص لوگوں کو کنیکٹ کرتا ہوں not only from Pakistan but all around the world namely Africa, America, Canada and all those countries even India سے ہمارے ساتھ اجازت نے جوائن کیا intent صرف ایک ہے کہ positivity کو spread کیا جائے ہم تین طرح کی چیزوں کو اوپر بات کرتے ہیں جب ہمارے ساتھ guest آتے ہیں first of all کہ آپ کا concept life کے بارے میں کیا ہے جیسے آج آپ نے بتایا out of three دوسری چیز ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آپ اپنی domain کے اندر excellence کیسے لے کے آرہے ہیں and out of three تیسری چیز ہم young audience کے لیے یہ بتاتے ہیں جو نوجوان سن رہے ہیں کہ آپ آج کل کے حالات کے اندر کون سے ایسے تین practical steps لے سکتے ہیں جن سے آپ گھر کے اندر lockdown کے باوجود contribute کر سکتے ہیں آپ کے اس کمنٹ سے مجھے یہ بھی احساس ہو رہا ہے کہ مجھے ایک program کرنا چاہیے جو ایک آل دن میں میں کل کر لیتا ہوں ایک ایسا program جس کے اندر میں لوگوں کو بتا سکوں کہ اس کی objectivity کیا تھی اور ابھی تک ہم اس سے کیا حاصل کر پائیں with this before we leave the platform ہمیں فرینہ ادنان نے جوائن کی ہے and she's saying lots of prayers for you حماد and گلزار with this nice comment to close the program I think you must take care of yourself pay my regards to the family of گلزار and inshallah پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ